بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بے شک شابان کی نصف شب کو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نزولِ اجلال فرماتا ہے جلوہ فراز ہوتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے چند لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ اس بابرکت رات کو بھی نہیں بخشے جاتے باقی اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اس رات کو تمام گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرگی ہے فرماتی ہیں کہ ایک رات میں بیدار ہوئی تو رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں حضور کو ڈھونڈنے نکلی تو آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ بے شک آج کی وہ بابرکت رات ہے ان اللہ تعالیٰ ینزلو لیلتن نصف من شابان کہ اللہ تعالیٰ نصف شابان کی رات کو نزول فرماتا ہے الیس سماع الدنیا آسمان دنیا پر فَيَغْفِرُ لِي أَكْسَرَ مِنْ عَدَدِ شَارِ غَنَمِ قَلْبِ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا قبیلہ بنو قلب عرب میں ایک ایسا قبیلہ تھا جو بہت زیادہ بھیڑ بکریوں پالتے تھے ان کی بکریوں باقی لوگوں کی بکریوں کی نسبت زیادہ تھے تو یہ کسرت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے گناہگاروں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے تو اتنے بڑے قبیلے کی اتنی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم کی آگ سے آزاد کر دینا گناہگاروں کو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ کوئی بھی گناہگار اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا سارے گناہگار بخشے جاتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مولا کائنات فرماتے ہیں رسول کریم نے اشارہ فرمایا اذا کانت لیلت نصف من شعبان مضور نے اشارہ فرمایا جب شعبان کے نصف کی رات آئے فقومو لیلہا و سومو نہا رہا تو ذاتوں کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيْهَا لِغُرُوبِ شَمْسِ الٰہِ سَمَاءِ الدُّنِيَ اللہ تعالی جللہ شادہو نزولِ اجلال فرماتا ہے غروبِ شمس کے ساتھ ہی پہلے آسمان پر فَيَقُولُ اور اشارت فرماتا ہے کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں اللہ مُسْتَغْزِكُن فَأَرْزُقَهُ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق دوں اللہ مُبْتَلَن فَوَافِيَهُ ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا میں اس کی مصیبت دور کر دوں عَلَا قَزَا عَلَا قَزَا حَتَّى يَطْلَى الْفَجْرَ ہے کوئی اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے کوئی اس ضرورت کا حامل تو یہ اللہ تعالی اشارت فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے تو طلوع فجر تک اس رات کو اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہو تو دستِ طلب داراز کرے میں اس کی چھولی خیرات سے برکات سے انواز سے رحمتوں سے بھر دوں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں جلوہِ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں تو اس کی رحمتیں خاص طور پر شبِ برات کو آوازیں دیتی ہیں اور بندوں کو پکارتی ہیں کہ کوئی رحمتوں کا طالب ہو کوئی کرم نوازیوں کا سوالی ہو کوئی میری دہلیس پہ ہاتھ پھیلا کے مامنے والا ہو کوئی دستِ طلب داراز کرنے والا ہو میں اس کی جھولی بھر دوں اور اس کے دامن کو مالا مال کر دوں تو لیلت الشابان میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر نزول کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کا خاص کرم ہوتا ہے